السلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں مزددار سے پیزا کی ریسپی جی ہاں میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک سیکرٹ جس کی وجہ سے آپ کا پیزا لگے گا بہت ہی مزدکہ اور چیزی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانا سب سے پہلے ہم پیزا ڈو بنائیں گے تو پیزا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو ریڈی کر لیتے ہیں ڈو کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس میں 1 ٹیبل سپون چینی 1 ٹی سپون نمک 2 سے 3 چمچ آئل کوکنگ آئل لیا ہے میں نے ایسٹ کا ایک پیکٹ دودھ دودھ ہمیں اتنا چاہیے ہوگا جس سے ہم ڈو کو گون سکیں اور ہاف کپ وارٹر یہ وارٹر بھی نیم گرم ہے اور دودھ بھی نیم گرم ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو میدہ یہ جو نیم گرم پانی میں نے لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک چمچ چینی ڈال دوں گی اور یہ ایسٹ کا پیکٹ کھول کے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایسٹ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ویسے تو یہ انسٹنٹ ایسٹ ہے آپ ڈاریک اس کو آٹے میں جو ہے وہ گون سکتے ہیں لیکن میں اس طرح سے پانی میں بھگو لیتی ہوں ایسٹ کو تاکہ یہ رائز ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ایسٹ رائز ہوگی یا نہیں ورنہ ہمارا ڈو جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اب ہم اس کو مکس کر کے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تین سے چار ملٹ میں یہ رائز ہو جائے گا جی تو اب میں نے ایک اور باؤل لے لیا ہے اور اس پہ میدہ نکال لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں ایسٹ بھی پھول چکی ہے اس کا مطلب ہماری ایسٹ بلکل صحیح ہے اب میں اس میدہ میں یہ نمک ایڈ کر دوں گی اور آئل ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کر کے پہلے اس کو مکس کر لیں اس کے بعد اس میں آئل ایڈ کیجئے گا دیکھیں اب اس میں میں آئل ایڈ کروں گی یہ آئل کو ہاتھوں سے مکس کر لیں جی تو میں نے میدہ میں آئل مکس کر لیا ہے اب میں اس میں یہ ایسٹ بھی ایڈ کر دوں گی دیکھیں ایڈ کتنی اچھی پھولی ہے یہ ایسٹ بیس میں چلی گئی اب میں اس میں دودھ بھی ڈال دوں گی جی تو دودھ بھی میں نے ڈال دیا دودھ میں نے ابھی ہاف کپ ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو گونتے جائیں گے اور پھر اگر ضرورت ہوئی دودھ کی تو ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا نرم ڈو بنائیے گا زیادہ سخت ڈو نہیں کیجئے گا تو چلے میں اس کو گون لیتی ہوں جی تو ڈو میں نے گون لیا ہے اس کو میں نے تقریباً دس منٹ تک بہت اچھی طرح سے گون دا ہے آپ بھی اس کو دس منٹ تک لازمی گون دیے گا اب میں نے ڈو کے اوپر آئل لگا دیا ہے تاکہ ڈو ڈرائے نہ ہو اور اب میں اس کو کور کر کے کسی بھی پولیتھن بیک سے یا کسی بھی بیک سے آپ کور کر کے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رک دیں تاکہ ڈو رائز ہو جائے دو ہم نے ریڈی کر لی تھی اب ہمیں پیزا کے لیے چیکن ریڈی کریں گے چیکن کے لیے میں اس میں دو چمچ ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون ڈال ہے یہ اب میں اس میں بون لیس چیکن ایڈ کروں گی یہ بون لیس چیکن میں ایک بون لیس چیکن میں واش کر کے اکھی ہوئی ہے اب میں یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اب ہم چیکن کو اتنا کک کریں گے کہ یہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ وائٹ کلر کی ہو جائے چیکن اس میں میں نے حاف کیجی ایڈ کی ہے آپ اپنے اکورڈنگ لیے لی جیے گا چیکن یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ابھی بھی اس کا کلر پوری طرح سے چینج نہیں ہوا جب اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جائے گا تب ہم اس کی کوکنگ سٹاپ کر دیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیکن کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ بلکل وائٹ کلر کی ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی ہم اس میں باقی کے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ کٹی ہوئی مرچی ایک چمچ پیسی ہوئی مرچ لال مرچی ڈالیے میں نے پیسی ہوئی آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون اورگیانو لیفز اب اس کو مکس کر لیں اور پانچ منٹ تک ڈھک کر اس کو کوک کر لیں تب تک چیکن گل جائے گی پانچ منٹ ہوگا ہے اور چکن آل موسٹ گل گئی ہے اب میں اس میں ایک چمچ چھوٹا والا چمچ وینیگر ایڈ کر رہی ہوں سرکا اب میں اس میں شملا مرچی اور یہ سلائس انین یہ ایک شملا مرچی ہے اور ایک ہی میں نے انین لیا ہے جس کو مینے سلائس کر لیا ہے اب یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو ہم زیادہ کک نہیں کریں گے صرف دو منٹ تک مکس کر کے کک کر لیں گے جی تو چیکن ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسیمبلنگ کریں گے چولا بند کر دیجئے گا شملا مرچی اور پیاس کو اوورکک نہیں کیجئے گا جی تو یہاں میں نے موزریلا اور چیڈر چیز گریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے پیزا سوس بھی یہاں لے لیے پیزا سوس میں نے یہ وہی لی ہے جس کی ریسیبی میں آلرڈی اپلوڈ کر چکی ہوں اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن باکس پہ بھی دے دوں گی اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی دے دوں گی تو آپ ایزیلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم دو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دو کچنی اچھی رائس ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے سموتھ کرنے پہلے اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا کر اس کو بیل لیں گے جی تو میں نے دو کو سموتھ کر لیا ہے اب یہ اس دو میں سے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو موٹا پیزا کرسٹ پسند ہے تو آپ اس میں سے جو ہے وہ تین پیزا بنایے گا اگر آپ کو پتلا پسند ہے پیزا کا کرسٹ تو آپ اس میں سے چار پیزا بنا سکتے ہیں اب میں اس میں سے پیڑا نکال لوں گی اور پھر اس کو بیل لوں گی میں نے اس کو تھوڑا سا بیل لیا ہے اب اس کو جو مولڈ ہے اس کا پیزا کا آپ کوئی بھی مولڈ لے سکتے ہیں میں نے یہ گریز کر لیا ہے اور اس میں یہ ہم بچھائیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایسے پھیلائیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے کر لیا ہے اب میں یہ میں نے پاک لیا ہے اس کی ہیلپ سے میں اس طرح سے کر لوں گی اب میں اس کے اوپر یہ پیزا ساوس لگاؤں گی سب سے پہلے پیزا ساوس آپ اپنے اکارڈنگ لگائیے گا اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ سپائسی کر لیجئے گا ورنہ آپ اس کو لائٹ ہی رکھے گا ایسے تو میں یہ چکن فجیتا بنا رہی ہوں چکن فجیتا جو ہے وہ اتنا زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ پھیکھا بھی نہیں ہوتا جی تو پیزا ساوس میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ چکن لگاؤں گی جی تو میں نے اس پہ چکن بھی لگا دی ہے اب میں اس کے اوپر یہ وائٹ ساوس لگاؤں گی میں نے وائٹ ساوس پہلے سے ریڈی کر کے رکھی بھی اگر آپ کو وائٹ ساوس کی ریسی پی چاہیے تو آپ میری پاسٹا کی ریسی پی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے وائٹ ساوس بنانا سکھائی ہے آپ اس کو فالو کر لیجئے گا وائٹ ساوس میں اس لیے لگانے ہوں تاکہ یہ بہت زیادہ چیزی چیزی سا لگے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو ایووائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی یہ ہی ہے پیزا کا سیکریٹ اسی سے آپ کا پیزا جو ہے وہ چیزی بنے گا اب میں اس کے اوپر گریٹ کیوی موزریلا اور چیز لگاؤں گی چیز آپ اپنے اکورڈنگ ڈگائیے گا اگر آپ کو زیادہ چیزی پسند ہے تو آپ زیادہ چیز لگا دیجئے گا اچھا پہلے میں اس پر موزریلا اور چیز مکس کی ہوئی لگاؤں گی اور اس کے اوپر پھر میں صرف اور صرف موزریلا چیز گریٹ کر کے لگاؤں گی جی تو چیز کی ٹاپنگ میں نے کر دی ہے اب میں اس کے اوپر یہ آلیو آئل لگا رہی ہوں پھلکل تھوڑا سا آلیو آئل جو ہے وہ ہم اس پر سپرنگ موسیقی موسیقی میں نے ایک بڑا سا برتن لے لیا تھا اس میں میں نے پتھر بچھا دی ہے اور بیچ میں میں نے سٹینڈ رکھا یہ جالی پرانی جالی تھی میری تو اس کو وہ ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کا سٹینڈ نکال لیا ہے یہ بیچ میں رکھا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ پیزا رکھیں گے اور اس کو اچھا پیزا رکھیں گے موسیقی اس میں بھی ہم کانٹے کی ہیلپ سے اس طرح سے موسیقی یہ اب ایک سایڈ سے ہو گئی اب میں اس کو چینج کروں گے یہ بیکھیں اب آپ آج بلکل ہلکی کر دی جیگا اور اب اس کے اوپر ہم سالا پیزا کا مسالہ اس پر لگائیں گے پہلے پیزا سوس لگائیں اس پر اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چیز بلکل تھوڑی سیا بھی میں ایڈ کر رہی ہوں بعد میں اوپر اسے ایڈ کروں گے جی تو چیز ڈال دی ہے اب میں اس کے اوپر چکن ڈالوں گے چیز ڈال دی ہے جی تو چکن ڈال دی ہے میں نے اب ہائٹ سوس لگاؤں گی ہائٹ سوس میں نے لگا دی ہے اب میں دوبارہ سیڈ کے اوپر چیز ڈالوں گی اس کو پورے کو کور کر دیں اب آپ چیز سے اب اس کے اوپر اوپر چیز سے جیدار دین ہے اب تبع بیر یقین موسیقی بہت ہی مزے کا اور بہت ہی چیزی پیزا بنا ہے آپ وائٹ ساوس اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا وائٹ ساوس سے ہی آپ کا پیزا چیزی اور بلکل ریسٹرانٹ سٹائل لگے گا جی تو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں گے تو مجھے دیجئے اجازت میں آؤں گی پھر ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ